اسلام علیکم ایڈیون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تبولے کی ریسپی تبولے ایک بہت فیموس میڈلی اسٹن لیبنیز سیلڈ ہے اسے بنانا بہت آسان ہے اور بہت کم انگریڈینٹس میں ایک بہت امیزنگ سیلڈ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے بنانا کیسے اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سوک کرنا ہوگا پانی میں بلگر یعنی کی کریکڈ ویٹ یا جسے ہم دلیا بھی کہتے ہیں یہ کسی بھی جنرل سٹور میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے اسے ہم پانی میں سوک کر کے رکھیں گے آدھا گھنٹا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ہاتھ وارٹر ڈالے اور یہ دس منٹ میں سارا پانی ایبزورف کر لے گا اور ریڈی ہو جائے گا سیلڈ میں ڈالنے کے لیے ایسی میں نے ہاف کپ بلگر میں اتنا پانی ڈالا ہے بلکل ایک چھوٹی کپ سے اور یہ دس منٹ میں سارا پانی گرم ایبزورف کر لے گا اور ریڈی ہو جائے گا سیلڈ میں ڈالنے کے لیے کرکڑویٹ کے علاوہ جو مجھے انویڈینس یہاں پہ چاہیے تبولے کے لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ کیا کیا ہے دیکھ لیں یہاں پر میں نے یہاں پہ آلیو ایل لیا ہے سالچ این پیپر لیا ہے پرش میں نے آپ پومگرنٹ یعنی انار لیا ہے اس کا مولاسس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں بلگر ریانے کی کرکڑویٹ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی دیئے دیکھیں آپ اس نے پانی بلکل پوری طریقے سے ایبزورپ کر لیا اور سیلڈ میں ڈالنے کے لیے ریڈی ہے دو چمچ میں نے یہاں پہ نیمو کا رس لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہے فریش پاسلے، فریش منٹ، ٹومیٹو اور انین اگر آپ کے فرش منٹ نہیں ہے تو آپ درائی منٹ کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پاسلے آپ کو زیادہ کوئنٹیٹی میں لینا ہے چوبڈ آنین لینا ہے اور ٹومیٹو کا میں نے جوز نکال لیا ہے منٹ آپ تھوڑی کم کوئنٹیٹی میں لیں کیونکہ اس کا فلیور جو ہوتا ہے وہ بہت سرونگ ہوتا ہے تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پورے پورے سالٹ کو تو میں نے وہ تھوڑا کم لیا ہے دھنیا نہ یوز کریں پاسلے کیونکہ وہ اچھا فلیور نہیں دے گا تو چلیے بس ان ساری چیزوں کو ہم نے ساتھ میں مکس کرنا ہے اور ریڈی ہو جائے گا ہمارا تبولے سب سے پہلے میں نے یہاں پر انیانس ڈال دیا ہیں پاسلے ہم ڈال دیں گے چوب ٹومیٹو اور یہ تھوڑے سا جو ہم نے منٹ لیا تھا وہ اب میں اس میں بل کو جال دوں گے یعنی جو ہمارے کریکڈ بیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پانی کو کتنے اچھے طریقے سے ابزورب کر لیا ہے بلکل جس طریقے سے سوژی ابزورب کر لیتی ہے اب ہم اسے ڈال دیں گے اپنے بول میں نیمو کا رس یہاں پر میں نے تھوڑے سے پومگرنٹ ڈالے تھوڑا میں نے گارنشنگ کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے دو سے تین چمچ میں نے تقریبا یہاں پر اولیو ایل ڈریزل کیا ہے پیپر پاوڈر اور 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 تھوڑا سمیں نے یہاں پر سولٹ ڈال لیا ہے سولٹ آپ اپنے ہزاپ سے ڈال لیں اب بس ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے سب چیزوں کو بس اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں آپ اسے ضرور فریج میں ڈال دیں آدھے سے ایک گھنٹے تو اس کا فلیور جو ہے وہ اور انہینس ہو جاتا ہے اور یہ سیلٹ بہت ٹیسٹی لگتا ہے میں نے اسے نورمل بھی بنایا ہے بہت میں جب اسے ریفریجریٹ کر دیتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے اور پھر کھاتی ہوں تو اس کا فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے آپ اسے ایزا سیلٹ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اسے فلنگز میں بھی ڈال سکتے ہیں شورما وغیرہ میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں آپ اسے کباب کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کا فلیور بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس سیلٹ کو ضرور ٹرائی کریں یہاں پر میں نے اسے ٹسکن چکن کے ساتھ سرف کیا ہے ٹسکن چکن کی ریسپی میرے ڈسکرپشن میں ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور میرا ویڈیو اپنے فرنس آف ایملی کے ساتھ شیئر کریں